نمسکر سواغت آپ سبی کا دیکھ رہے ہیں یو پی پیشش میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشکہ گوتا مدنگر میں پھر بڑا کورونا کا گراف گوتا مدنگر کے اندر کورونا کے چار نئے کے سامنے آئے ہیں گوتا مدنگر میں کورونا مریضوں کے سنکھیں 293 ہو گئی ہے گوتا مدنگر میں 207 کورونا مریض ہوئے ڈسچارج گوتا مدنگر کے اندر ایکٹیف کیسز کے سنکھیں 80 ہے گوتا مدنگر میں کورونا مریضوں کے سنکھیں بڑی ہے 293 ہو گئی ہے گوتا مدنگر کے اندر ایکٹیف کیسز بھی بچے ہیں جن کو لگاتا ٹریٹ کیا جا رہا ہے گوتا مدنگر میں بڑا کورونا کا خراف اور کل چار نئے کے سامنے آئے ہیں تو کورونا کے چار نئے کے سامنے آئے دو سو ترانوے ہو گئی ہب سنکھیا جس میں دو سو سات ابھی ایسے ہیں جو کہ ڈسچارج ہو چکی ہیں پھلا رکیاسی معاملے ابھی بھی اکٹیو ہیں سموراتا للیت پنڈت ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں للیت ابھی گوتم بدنگر کی استثیت کو دیکھا جائے تو کیا استثیت ہے کیونکہ ریکبری ریٹ کافی بہتر ہے بلکل لگاتا ہے جنپک کے اندر کورونا بائٹے ہیں لگاتا ہے بڑھتی جا رہی ہے آج بھی جو سیمپلز ملے ہیں ان سے پتہ لگا کہ چار اور نئے مریج ہیں جنپک دنمبود در کے اندر کورونا بائٹے پائے ہیں ان چار مریج ہیں جو جاچ ہوئی ہیں وہ پرائیوٹ لیپ سے ہوئی ہیں جنکہ ایک چیز دیکھنوڑا کے اندر جس پتہ سے ان کی جاچ ہوئی ہیں یہ چار مریج ہیں ان کی جنپکری جو پرابت ہوئی ہیں اے نسار انتر برشی ہے مریج ہیں سکتہ پنڈرے کی نواشی ہیں ایک نو مائٹہ بچہ ہے جو پریدر اہوپرکا ہے نواشی ہے اور اسی جاچ پیوٹ ڈی پرابت ہوئی ہیں ایک دیکھنوڑی بچہ ہے جو سکتہ دس کے نواشی ہیں ان کی دیس جاچ پیوٹ لیک ہے اور ایک سکتہ اس پتہ محلے کے محلے کی نواشی ہیں ان کی جاچ جیم سہسپتار نہیں ہوئی ہیں کل ملاکر کے ابھی جنپک کے اندر دکڑنا پوزیتیو ہے ان کا آترہ دوسترانی ہو گیا ہے ان میں سے دوستو سات مریض ایسے ہیں جن کو دیمین اسپدالہ کے اندر علاج کے بعد میں ان کو ڈسچارج پر جائے گا ایک ایسی مریض ابھی ایسے ہیں جنپک میں جن کا علاج چل رہا ہے وہ سات مریض جو ایسے ہیں جن سات مریض ایسے ہیں جن سات مریض شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو یوپی کا سبھی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے لیے ایک آرک کے کبچ ایپ انسٹال کرنا نبارہ ہو گیا ہے مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر اور ڈی ایم کو دیئے نردیش سبھی ادھکاریوں کرمچاریوں آئیوش کبچ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں مکہ سچیوار کے طرف سے کہا کہ آرک کے کبچ ایپ اوپیو کرنے کے لیے تطکال کارفائی کریں یوپی سرکار آئیوش کبچ ایپ میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے شویر کے روپ پرتی جوزک شمتہ بڑھانے کے سے جھوڑے تمام تحت اپلد ہیں ایسے میں مکہ سچیوار نے سمست منڈل آئیوکتوں اور جلادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر اور ڈی ایم کو نردیش دیئے ہیں مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر پر نردیش دیئے ہیں ساتھی سبھی کرمچاریوں کو آئیوش کبچ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر اور ڈی ایم کو بھی اینردیش دیئے ہیں مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر اور ڈی ایم کو نردیش دیئے ہیں مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر پر نردیش دیئے ہیں مکہ سچیوار کے تیواری نے کمیشنر پر نردیش دیئے ہیں کارش کے تیوار پر کام کرے گی پلکہ دیش دیئے ہیں کچھ تیتو آیب کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہ آیب ان کے موبائل میں رہے گا کیونکہ اس آیب کے ذریعے وہ اپنی جو بھی صواسی کی جیدیں ہیں وہ دیکھ سکیں کہ اس میں ہر چڑھ کا ڈیٹیل ہوگا ساتھ ہی ساتھ پر اس میں اپای بھی ہوں گے جنہی طرح کی طریقے سے کورونا سے بجاؤ کریں اور اس کے علاوہ کیا ٹپس وہ یوز کر سکتے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے اس کے بھی اپای ہوں گے لیکن سکتے بڑی بات یہی ہے کہ مکسٹیو آرکیٹ شواری نے سبھی عدیقاریوں پرمچاریوں کو لے کر یہ عادیت جاری کر دیا ہے جب سبھی عدیقاریوں اور پرمچاریوں کے موبائل میں آرمگی سیسو آئے پر ایسٹرال کرنا انمار رہے ہوگا جس کو لے کر سبھی مکسٹیو ساتھی ساتھ ایٹ ڈی ایم اور کمیسنل کو مکسٹیو نے نردیل سے دیئے ہیں چلی بہت شکریہ ہم سے جڑنے گرے باتشت کرنے کے لیے تو کانگرس مہا سچے پرینکا گاندھی نے پریس کونفرنس کر یوکی سرکار پلٹوار کیا پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی مزدوروں کے خون پسینے سے دیش چلتا ہے یہ وقت راجنیتی کا نہیں بلکہ مزدوروں کی مدد کا ہے کارتی سنل سے پروازی بھائی بہن ویشم پرستیتیوں میں کڑی دھوپ میں بغیر خائے پیدل اپنے گاؤں کی اور چل رہی ہیں یہ لوگ دیش بھر سے آ رہی ہیں کئی بہنیں گربتی ہونے کے بابجود پیدل چل رہی ہیں کئی لوگ بچوں کو گود میں لے کر جا رہے ہیں ان سب کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے کڑی دھوپ میں بغیر خائے پیئے پیدل اپنے گاؤں کی اور چل رہے ہیں یہ لوگ دیش بھر سے آ رہے ہیں کوئی کچھ رات سے آ رہا ہے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک لڑکا جمہو کشمیر سے چل کر سہرنپور تک آ رہا گیا اور اس کو آگ بہار تک جانا تھا اسی طرح سے آپ سب نے دیکھا کہ کئی بہنیں گربتی ہیں گربتی ہوتے ہوئے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے کڑی دھوپ میں چل رہی ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کر جا رہے ہیں کچھ ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پر جا رہے ہیں ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک دادی دادا اپنے پوتی پوتوں کو اٹھا کر اس طرح سے دادا جی ان کو اٹھا کر ایک جھولا سا بنایا تھا اور اس میں ان کو رکھ کے اٹھا کر چل رہے تھے اب ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی یہ صرف بھارت کے لوگ نہیں ہیں یہ بھارت کے وہ لوگ ہیں جو بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہیں جنہوں نے یہ عمارتیں بنائیں جن میں ہم رہ رہے ہیں جن کے خون اور پسینوں سے یہ دیش چلتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہیں ان کے پرتی میری ہے آپ کی ہے سرکار کی ہے ہر راجنے تک دل کی ہے اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ راجنیتی کرنے کا سمجھ نہیں ہے بہت ہی سپشٹ ہوں کہ ہر راجنیتک دل اپنے راجنیتک پرہیزوں کو دور کرتے ہوئے سکار اتمک بھاو سے سیوہ بھاو سے لوگوں کی مدد میں شامل ہو تو اتر پردیش کی جو کانگریس پارٹی ہے اسی بھاونا کو لے کر جیسے ہی لوگ ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے اگلے دن ہم نے ہر زلے میں وولنٹیئر گروپ بنایا جس کو ہم نے کانگریس کے سپاہی کا نام دیا ان وولنٹیئر گروپ کے ذریعے ہم نے ہیلپ لائن زاری کری ہر زلے میں اور دن رات ہم کھانا راشن باٹنے کا کام کرے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سانجھی رسویاں کھولی اس کے علاوہ ہم نے ہائیوے کے ٹاسک فورس بنوائے جو ہائیوے پہ جو چل رہے ہیں ان کی مدد تو ایک کانگریس ویدھائے کردیتے سنگھ کانگریس پر نیشونا ساتھی نظر آئیں کانگریس کو بسوں کے لیے پہلے ہی انمتی لینی چاہیے تھی عدیتی سنگھ نے کہا جولیس بھیجی اس میں بھی ایمبولنس اوٹو اور تھری ویلر کے نمبر دے دی ہے ایسے کام سے سکار اور ادھیکاریوں کا سمیں برباد ہوتا ہے کانگریس نے راجستان پر ایوین کی بسیں بھیجی ہیں جس پردیش میں آپ کو مینڈٹ ملا اس کے رسورچز دوسرے پردیش میں کیسے یوز کر سکتے ہیں سیم یوگی بھی جب راجستان کے چھاتروں کو واپس لائے تو بہت ساری پرمیشن لی تھی کانگریس غلط سوچی دیکھ کر کنفیوزن کریٹ کر رہی ہے کانگریس کی پوری پرکریہ انپروفیشنل تھی تو عریتی سنگھ کے طرف سے یہ ویڈیو جاری کر سندیش دیا گیا جو بسے چل رہی ہے جو بسے چلانے کا کانگریس پارٹی نے ریکویسٹ کر لیا اس میں تھوڑا زیادہ ان کو سب سے پہلے 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 لینے چاہیے تھے جو انہوں نے بھی بھیجی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ڈیڑھ سو ایسے وہاں تھے جو اچھلی بسے تھے ہی نے کوئی آٹو تھے کوئی چار پہیا تھے کوئی دو پہیا تھے اور انہوں نے بہت ساری انہوں نے ہوتی تو اس سے سرکار کا اور ادھکاریوں کا سب کا سامے بھی برباد ہوتا ہے خود کانگریس پارٹی کا بھی اس میں سامے برباد ہوتا ہے تو دیش در بندھے دیو دیلیجنس برکور اور ایسے آپ بورڈر پہ راجستان پریبان کی بہت ساریوں میں لکھا ہوا ہے ساف ساف راجستان پریبان کی بھا کی بسیں ہیں ریشہ بہت سی پرائیویٹ بھی ہی ہنگی پر آپ کسی اور پردیش کے جہاں آپ کو مانڈیٹ دی گئی ہے آپ ان کے جو سادھن ہیں ان کے جو ریسورسز ہیں اسی پردیش میں یوز کریں یہ کوئی فیڈرل اس سے تو ہو نہیں رہا ہے کوئی کنگیس کسی یوجنہ کے اندرگر تو ہو نہیں رہا ہے تو جدی اگر آپ کو اس سٹیٹ میں مانڈیٹ نہیں لیے آپ اسی سٹیٹ کے آپ اسی پردیش کے ویلیفیر کے لیے ان ریسورسز کو ان سادھنوں پر استعمال کریں تو وہیں کنگریس پردیش اجہ کمار للو گرفتار کر لیے گئے لکھنو پولس نے آگرہ سے گرفتار کیا کل آگرہ پولس نے گرفتار کا کوٹ میں پیش کیا تھا کوٹ سے للو کو ڈیجری مچلکے پر زمانت دے دی گئی لکھنو کے حضرت گنج میں لکھے مقدمے بھا پولس نے ریسٹ کیا اجہ کمار للو کو لکھنو پولس روانہ ہو گئی ہے پھلال آپ کو بتا رہے کہ لکھنو پولس نے آگرہ سے گرفتار کیا یو پی میں بس پولیٹکس اس وقت حاوی ہے اجہ کمار للو آج ایک بار پھر سے لکھنو پولس کے دوارہ گرفتار کر لیے گا سمراتہ اس کے راستے مرسل ٹھلکے ہیں اس کے اگر دیکھیں بس پولیٹکس اس وقت حاوی ہے اجہ کمار للو کو ایک بار پھر سے گرفتار کیا لکھنو پولس نے کیا ایک معاملہ ہے یہ بلکل جس طریقے سے ہم بات کریں لگاتار بسوں کو لے کر راجنیتی جاری ہے کانگریس اور بی جے پی کے بیش لگاتار آروپ پتر آروپ کا جور جاری ہے وہیں کانگریس پردیس اجہ کمار للو کو آج آگرہ سے نیجی مچلکے پر جوانت بل گئی لیکن لکھنو پولس نے ان کو حراست میں لے لیا لکھنو پولس نے کل ہی کیس درج کیا تھا جس میں آجہ کمار للو پر جو بسوں کی سوچی اپلپ کرانے کو لے کر کیس درج ہوا تھا کل ہی سام کو کیس درج ہوا آج ہی آجہ کمار للو کو خراست میں لے لیا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آجہ کمار للو کو لے کر لکھنو پولس لکھنو کے لیے روانہ ہو گئی ہے اب آگے کی کیا کاریوائی ہوتی ہے حالانکہ ان کو یہاں بھی لانے کے بعد کوٹ میں پیس کیا جائے گا پیس کرنے کے بعد اگر ان کو جمانت ملتی ہے تو ایسی استطیع میں ان کی چھوٹ ہوگی نہیں تو پھر لکھنو پولس ان کو جیل بھیجے گی لیکن کہیں کہیں جس طریقے سے لگاتار بسوں کو لے کر لگاتار راجنیتی جاری ہے وہیں حجہ کمار للو کی دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے جیسے ہی وہ آگرہ پولس کی گرفت سے چھوٹے لکھنو پولس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے اور لکھنو پولس ان کو لے کر لکھنو آ رہی ہے جی سالدہ ساتھ ابھی تک آپ نے بتایا کہ ابھی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں پر لکھنو پولس لے کر اس کے بعد یہاں پر کانگریسی کیونکہ ہم جو تصبیریں دیکھ پا رہے ہیں جب آگرہ کے اندر گرفتاری کی گئی کانگریسی کاریکرتاؤں کا حجوم وہاں پر تھا اور وہ اللہ ہوتا رہا ابھی لکھنو کے اندر بھی کیا کچھ ایسی حصتی تھی ہے کیونکہ لکڈاؤن کی حصتی تھی میں اس طریقے سے شام کے ساتھ بجے کے بعد تو بیسے بھی اکھٹا ہونے پر پابندی ہے بلکل نشی طور پر لکھنو پولس لگاتا کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ڈیٹین کیا جائے ڈیٹین کرنے کے بعد لکھنو پولس ان کو لے کر لکھنو آ رہی ہے حالانکہ کانگریس کاریکرتاؤں نے ویرود بھی کیا ان کی گرفتاری کا اور کوشش کی کہ ان کو روکا جائے لیکن لکھنو پولس بھاری پولس بلک کے ساتھ پہنچی تھی جس کے بعد ان کو گرفتار کر لکھنو لائے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب لکھنو لے کر ان کو پولس پہنچے گی تو کیا آگے کی کاروائی لکھنو پولس کرتی ہے حالانکہ اتر پردیس سرکار اور ساتھی ساتھ کانگریس بھی لگاتا ہے اس معاملے میں ٹوئٹ کر رہی ہے پتروں کا آدان پردان لگاتا ہے جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا کاروائی لکھنو پولس آگے کیلئے کرتی ہے چی کے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کیلئے بات چیت کرنے کیلئے تو آجے کمار لللو کانگریس پردیش و ادھیاک شکہ ہو یہاں پر گرفتار کیا ہے لکھنو پولس کے ذریعے اور لکھنو پولس نے گرفتار کرنے کے بعد پھلاحال ابھی آپ کو بتا لیں یو پی میں بس پولٹیکس آہا بھی ہے تو بریک کے بارے پھر آپ سبی کا سواگت نویڈا میں بینہ پرمیشن کے کانگریس نے تا بسیں لے کر آگئے اس پورے معاملے کو لے کر نویڈا کے ڈی سی پیس انکلپ شرمہ سے ہمارے سموراتہ بنائک نے خاص بات چیت کی ہم آپ کو سناتے ہیں پہلے کل رات میں بھی کانگریس کی بسیں آئی تھی پر جو سرکار کی طرح تھی انمتی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی تو اس لیے ان بسوں کو وہیں روک دیا گیا تھا اور واپس بھیج دیا گیا تھا کچھ بسیں چھیلی بھی کی گئی تھی اس کے بعد میں کانگریس کے آج کچھ لوگ جو ہے یہی ڈین ڈی پر اپنی سو ٹیل سو بسیں لے کر کے آتے ہیں تو پولیس پرساسن ان بسوں کو دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد میں سرکار کی جو بسیں ہیں یہاں پر الگ الگ راجیوں سے آ کر کے لگی ہوئی ہے جتنے بھی مزدور ہے وہ ان سب بسوں میں بیٹھ کر کے اپنے ہوم ٹاؤن تک پہنچایا جائے گا اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں ڈی سی پی صاحب ہیں جو یہاں کے ہیں سنکل سرما جی ہے ڈی سی پی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر بسیں لگائی گئی ہیں یہاں پر کچھ اور کانگریس کی بسیں بھی صوبے آئی گئی تھی اسے دیکھئے جو پرپیانی بسیں جو طرح ہی تک پاریوں کے پاس کوئی شخص سرمیت کی اچھا ہے تو ان کے پاس کوئی باری اس کے بارے میں ان کے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی غرفی کو پیدال جو جائے جانے کی جا جتے ہیں اس کے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگونکھ اور آس پاس بسیں ایک اور پیدال کسی کو وہ لوگ جانے نہیں ٹھیں سب ہی لوگوں کو بس پر بکھاتا اور اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر پکچھا ہے سر کل مہاں آیا کہ پاس میں کچھ بسیں آئے تھے سینج بھی گئے گئی تھی اور خیار بھی تلچ کروائی گئی تھی آج کیا جو بسیں صبح ڈینڈی پہ آئیے تھے سوہر کے قریب میں اور کچھ نیتائر لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو ان کے خلاب بھی کیا کاروائی کی جائے گی دیکھیں اگر جو سیکشن 144 وہ پلیس میں ہے جو بھی چیزیں کی جائیں گی جو بھی لیگل ایکشن ہے وہ ہم لوگ آگے لیگل ایکشن میں جو رہاں گے سر کل بھی آئی بسیں آج بھی آئی اگر سامنے بھی آتی ہیں تو کیا انواتی دی جائے گی انہیں اندر آنے کی کوئی دیکھیں اس سمبند میں ان کی انواتی کے سمبند میں یا ان کے جو ریلیونٹ پیپرز ہیں ان کی بردینس ہے اس کے پارے میں جو بھی دیسیجن ہے وہ دکوت آفیسر لے رہے ہیں فلال جو ہے فلال جو ہے پولیس پرساسر نے پوری تیناتی کر رکھی ہے یہاں پہ اور جو بسیں آئیں گے کانگریس کی طرف سے جب تک ان کے پاس پرمیسن نہیں ہوگا جب تک انہیں انٹری نہیں دی جائے گی فلال جو ہے جو مزدور یہاں پہ آ رہے ہیں دوسرے جگہ سے بورڈر کے پاس آ رہے ہیں تو ان کو یو پی سرکار اپنے بس میں بیٹھا کر کے ان کے ہوم ٹاؤن تک پہنچایا جا رہا ہے نویڈا سے بینائی گپتہ نیو جون انڈیا تو وہیں اتر پردیش کی اگر بات کریں تو آج سیم یوگی ارتنات نے اتر پردیش سٹارٹ اپ پنڈ کا شبارم کیا اس دوران اتر پردیش سٹارٹ اپ پنڈ کے تحت بھارتیہ لگو ادھوئی بکاس بینک یعنی سیڈوی کو پندرہ کروڑ کی پہلی کسٹ جاری کیا سیم یوگی ارتنات نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے یہ معاملہ لمبت پڑا ہوا تھا جس کی سب سے زیادہ عوشکتہ ہے جوپ کریشن کی درستی سے سیڈوی کے ساتھ مل کر اس کارے کرم کو آ کے بڑا جاہا ہے سیم یوگی ارتنات نے کہا کہ ہماری نیت اچھی ہے لیکن نیت کے ساتھ ساتھ ننڈا لینے کی شمتہ کو بھی ہمیں اتنا ہی تیز کرنا پڑے گا جس کے لیے اسی روپ میں آج کاری ہو جنا آج سے کارے میں پردیش میں پرارم کر دی گئی ہے سیڈوی نے ہمارے ساتھ ایم ایو کیا ہے میرا بشواز ہے کہ پردیش میں ان کاریوں میں اور تیزی لانے کیا بشکتہ ہے آج جو اتر پردیش کی ایک بڑی آبادی کرشی کارے سے جڑ کر اپنی آزیبی کا جلاتی ہے اس لیے ایک نئے سٹارٹ اپ نیو جیتی پردیش میں بنی جس سے پرکشی اور سواسش شکشا جیون سے جڑے اپنے ان سبھی پہلوں کو لے کر یواؤں کے سامنے ہم جوگ دینے کے سنبھاوناوں کو آگے بڑھا سکیں سواستیر سکسا اور جیون سے جڑے ہوئے ان سبھی پہلوں کو لے کر کے جہاں پر یہاں کے یواؤں کے سامنے سویم کے لئے جوگ دینے کے ان سنبھاوناوں کو آگے بڑھا سکیں اس روپ میں جو کارے یوشنا آج پردیش نے پرارمب کی ہے اور سڈبی نے ہمارے ساتھ جو ایم او ایو آج کیا ہے میرا وصول سے کہ جس دسامیں پریاست پرارمب ہوئے ہیں اس میں اور بھی تیٹھی لانے کی آؤ سکتا ہے تو وہیں یوپی میں شیعہ سینٹرل بخ ووٹ کا کاریکال ختم ہو گیا ہے وصیم رزوی کے حدیشتہ والے بورڈ کا کاریکال ختم ہوا یوپی ذرکار بخ ووٹ پر اگلے چھ مہینے کے لئے پرشاستک بٹھانے کے تیاری میں ہیں ہزاروں کروڑ روپے کے بخ ووٹ گھوٹالے کے سی بی آئی جانچ بھی تیز ہونے کی خبریں ہیں تو یوپی میں شیعہ سینٹرل بخ ووٹ کی اگر بات کریں تو یہاں ان کا کاریکال ختم ہوا ہے اور ایسے میں کاریکال ختم ہونے پر یہاں پر اپنا پرشاستک بٹھانے کی تیاری میں ہے یوپی سرکار یوپی میں شیعہ سینٹرل بخ ووٹ کا کاریکال ختم ہوا وصیم رزوی کے حدیشتہ والے بورڈ کا کاریکال ختم پلال یہاں پر یوپی سرکار اپنا پرشاستک بٹھانے کے تیاری میں ہیں اگر چھ مہینے کے لئے یہاں پر اپنا پرشاستک بٹھائے گی یوپی سرکار اگزیکیٹیو ایڈیٹر اپنی شویدیارتی مرسا جل گئے ہیں اپنی شیب اسیم رزوی والے بورڈ شیعہ سینٹرل بخ ووٹ کا کاریکال ختم ہو گیا ہے اور ایسے میں اب یوپی سرکار کی انترگت آ جائے گا یہ پورا بورڈ کس طریقے کی آگے کی تصویر دکھائی دیتی ہے بڑی ڈیبلپمنٹ ہے خاص پر بورڈوں پر ہزارو کرون پر کاریکال جتا تھا موسیقی 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 موسیقی